اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے ایک سوال اور اس کا عاملی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الجقین حاصل کرنے کے لئے یا اس لئے کہ شیطان بروایتِ اجاب القصص ایک دریا پر کسی کو درندوں کی غذا بنتے ہوئے دیکھ کر لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ خدا کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ان حضم شدہ اجزاء کو پھر جمع کر سکے بہر قائدت میں یہ دخواست کی کہ رب ارنی کیفر تحیل موتا خدایا مجھے مردوں کو زندہ کرنا دکھا دے خدا نے فرمایا کیا تم کو اس کا یقین نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے ارز کی کہ کیوں نہیں مگر آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو کامل یقین ہو جائے فرمایا اچھا اگر یہ چاہتے ہو تو چار پرندے لو ان کو اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو اس کے بعد ان کو بلاؤ پھر دیکھو تو کیوں کر وہ سب کے سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور سمجھ رکھو کہ خدا بے شک غالب اور حکمت والا ہے ایک روایت میں ہے کہ وہ چار پرند گد بدخ مور اور مرخ تھے اور آپ نے سب کو ٹکڑے کر کے ملا دیا اس کے بعد سب کو کوٹ کر پیز ڈالا اور اس کے بعد دس حصے کر کے پہاڑوں پر رکھ دئیے اور چاروں کی چونچے اپنے پاس رکھیں اس کے بعد چاروں کو پکارا تو ایک ایک کے ریزہ اپنی جگہ سے اڑ کر اس چونچ سے چاملہ اور اسری صورت پر آ گیا اور سب جانور پھر مجسم ہو کر زندہ ہو گئے اور لائے کے پرواز بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو کافی شہرت ہو گئی اور شیطان کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا اور لوگ گمراہی سے بج گئے ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست کی تھی اس لیے کہ حضرت اسرائیل نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ خدا آپ کو اپنی دوستی کے مرتبے پر فائز کرے گا اور اس کی پیچان یہ ہے کہ وہ آپ کے خاطر سے مرداد جلائے گا اس اشتہاق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شدید انتظار کے بعد موقع پا کر یہ درخواست کی اور جو پوری ہو کر رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست اس وقت کی تھی کہ جب خدا نے آپ کو ملک السماوات کی سیر کرائی تھی تو آپ نے دریا کے کنارے ایک مردے کو دیکھا جس کا آدھا بدن پانی میں تھا آدھا خشکی میں تھا وہ پانی کے حصے کو دریا کے جانور کھاتے تھے خشکی کے حصے کو خشکی کے جانور کھاتے تھے اور پھر باہم لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو کھاتے جاتے تھے یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحجب ہوا اور دعا کی خدایہ مجھے مردوں کا زندہ کرنا دکھا دے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اور آخر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور ناظرین میری ویڈیو ہی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ